ایوڈیا اور آسپاس اس وقت پچیس ہزار سے زیادہ سرکشہ کرمی تینات کر دیئے گئے ہیں ان میں بارہ ہزار ایسے سرکشہ کرمی ہیں جو سادی وردی میں پورے شہر میں پھیل چکے ہیں ایوڈیا میں اس وقت چپے چپے پر سرکشہ ایجنسیوں کی نظریں ہیں کیونکہ خفیہ ایجنسیز نے پہلے سے آتنک وادیوں کے ارادوں کو لے کر الڈ جاری کیا ہوا ہے نمبر ون چانل نمبر ون شو کا چچتھا آپ دیکھ رہے ہیں اگلے کچھ دن ایوڈیا کے آسپاس چوکسی رہے گی اس وقت ایوڈیا پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں ریپورٹ دراصل یہ ہے کہ 22 جنوری کو لے کر خفیہ ایجنسی نے جو الڈ جاری کیا ہے اس کے بعد پورے اتر پردیش میں سرکشہ اور بھی زیادہ کڑی کر دی گئی ہے ایوڈیا اور آسپاس کئی زلو میں کنٹرول رومز بنا دیئے گئے ہیں لکھناو کے آگے 12 بنگی سے لے کر گونڈا اور سلطانپور تک چپے چپے پر پینی نگاہ رکھی جا رہی ہے موسیقی ایوڈیا میں دیوالی ہے لیکن خفیہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ ایوڈیا میں اس جشن پر آفت لانے کی تیاری ہے 22 جنوری کو ایوڈیا میں رام مندر کا ادھاٹن بھی ہے اور پھر چار دن بعد 26 جنوری بھی ہے یعنی گرثنتر دیواز اب ان دو تاریخوں کو لے کر خفیہ ایجنسیوں نے ایک بڑا الڈ جاری کیا ہے اس کے مطابق 22 جنوری کے آسپاس آتنکوادی حملے کا خطرہ ہے ٹارگٹ پر راجنیتہ بھی ہیں اور سرکاری ادھکاری بھی ہو سکتے ہیں دیش میں ماحول بگاڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے اسی الڈ کے بعد تمام سرکشہ ایجنسیاں چوکنی ہو گئی ہیں پی ایجنسیوں نے آتنکوادی سنگڑھنوں کی جو باتچیت انٹرسیپٹ کی ہے اس میں آتنکوادیوں سے ساتھ طور پر کہا گیا ہے کہ دھماکہ کہیں بھی ہو لیکن اس کی گونچ انتر راستی ایستر پر سنائی دینی چاہیے یعنی اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آتنک کا نیسانہ کےول ایجنسیاں چھت رہی ہو بلکہ کسی ایسے چھت یا سمودائے کو بھی نیسانہ بنایا جا سکتا ہے جس کی چرچہ انتر راستی ایستر پر کی جا سکے الارٹ ایسا ہے کہ چوکنہ ہونا تو ضروری ہے لیکن الارٹ صرف ایجنسیاں میں نہیں بلکہ ایک بڑے دائرے میں کر دیا گیا ہے ایوڈھیا کے آسپاس سو کلومیٹر کو دیش کے ہائی سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایوڈھیا کے علاوہ سلطانپور, گونڈا, بارابنکی یہ تین زلے بھی ہائی الارٹ پر ہیں ان تین زلوں کو لے کر چھے کنٹرول روم بنائے گئے ہیں اور تینوں زلوں میں اس وقت بارہ ہزار سے زیادہ سرکشا کرمی سادی وردی میں گھوم رہے ہیں 22 جنوری کے لیے سرکشا کرمیوں کو اتنا زیادہ الارٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں چپے چپے پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کی وجہ ہے یہ انپوٹ خوفیہ ایجنسیوں کی طرف سے آئے اس میسیج میں بتایا گیا ہے کہ 22 جنوری کے آسپاس کسی گھٹنا کو انجام دے کر ماہول خراب کیا جا سکتا ہے خوفیہ ایجنسیوں کے دعوے کے مطابق کٹرپنتی سنگٹھن لگاتار اس بات کو بڑھاوا دینے میں لگے ہیں کہ کینسرکار ایک ورگ وشیس کے خلاف جا رہی ہے ہماس اسرائیل یود کے دوران جب بھارت نے اسرائیل کا پکش لیا تھا تو بھی اس مددے کو مددہ بنا کر پیس کرنے کی کوشش کی گئی تھی خوفیہ ایجنسیوں کے الڑٹ کے مطابق اس سماروں کے دوران انیک راجنیتاؤں اور نوکر شاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے آیودھیا کو فول پروف بنانے کے لیے کئی لیول پر کام چل رہا ہے اور اس کے لیے آس پاس کے زلوں کو بھی ایک طرح سے سینٹائز کیا جا رہا ہے خوفیہ سوتروں سے پتا چلا ہے کہ 20 جنوری کے بعد آیودھیا کے آس پاس کے زلوں کے لوگ اپنے علاقوں سے آیودھیا کی طرف نہیں جا پائیں گے وہیں آیودھیا دھام کے علاقے میں 20 جنوری کے بعد سے ہی باہری لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی اب آپ کو لے کر چلتے ہیں آیودھیا کے انہیلاقوں میں جہاں ہر طرف سرکشا کرنیوں کی نگاہی ہیں یہاں وردی میں بھی سرکشا کرنی ہے اور سادھی وردی میں بھی پولیس کے علاوہ خوفیہ ایجنسیوں کے لوگ بھوم رہے ہیں ہر نئے ویرکتی پر نظر ہے آیودھیا شہر اب کلا بنا دیا گیا ہے زمین آسپاں اور پانی کا راستہ پوری طرف فول پروف بن چکا ہے قریب 13000 سرکشا کرمی پورے آیودھیا اور آسپاس تینات کیے جا رہے ہیں یا تینات کیے جا چکے ہیں سو سے زیادہ ڈی ایس پی رینگ کے ادھکاریوں کو آیودھیا اور آسپاس کے الگ الگ علاقوں کی ذمہ داری دی گئی ہے قریب 300 پچھے سرکٹر کے ادھکاری ہیں وہیں 800 سب انسپیکٹر ہیں یعنی آیودھیا شہر ایک طرح سے چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ 22 جنواری کے لیے یہاں کی سرکشا فول پروف کر دی گئی ہے رام للا کی پرانڈ پرتیشتھا سے پہلے آیودھیا کو عوید بنانے کے لیے دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے ریڈ جون اور یلو جون ریڈ جون میں رام مندر اور اس کے اندر کے پریسر کو رکھا گیا ہے وہیں یلو جون میں ہنمان گڑی اور کنک بھون جیسے علاقوں کو رکھا گیا ہے ریڈ جون کی سرکشا کو پکتہ کرنے کے لیے سی آر پی ایف ایٹی ایس بم سکوائٹ اور آئی وی اور ایل آئی ایو یونٹ کے جوانوں کو بڑی سنکھیا میں تینات کیا گیا ہے وہیں یلو جون کی سرکشا کے لیے سب اسپیکٹر سی او لیویل کے ادھکاریوں کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں پولیس کے جوان مہیلہ جوان اور ہوم گارڈ کے جوان بھی تینات کیے گئے ہیں آئی ایوڈیا میں سرکشا کی نظر سے دو زون یہاں پر بنایا گئے ہیں کون سے وہ زون ہے اسے غور سے یہاں پر سمجھئے ہیں دراصل یہ پوری تصویر اس وقت میرے سامنے ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ رام مندر ہے جو کہ آئی ایوڈیا میں ہے اور ظاہر سی بات ہے رام للا کی پران پرتشتہ کو لے کر پوری تیاریاں ہو بھی چکی ہیں ریڈ زون ریڈ زون آپ سمجھئے کیونکہ اس سے آپ کو آئی ایوڈیا کی سیکیورٹی پوری طرح سے سمجھا جائے گی آئی ایوڈیا دھام میں جو آسپاس کا پورا علاقہ ہے وہ دراصل یہ وہ علاقہ ہے جو کہ ریڈ زون میں ہے اور یہاں کی سرکشا بہت زیادہ کڑی کر دی گئی ہے اور کئی کمان جو دستے ہیں یہاں پر تینات کیے گئے ہیں سرکشا کے مد نظر یلو زون بھی اس وقت آپ کے سامنے ہیں اب یلو زون کے بارے میں سمجھئے کیونکہ اس کے باہر کا جو علاقہ ہے یعنی جو بازار ہے آئی ایوڈیا شہر جو ہے وہ یلو زون میں رکھا گیا ہے اور یہاں بھی سرکشا فل پروف کر دی گئی ہے یعنی کسی بھی طرح کی کوئی چوک یہاں پر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ تیرہ ہزار جو پولس کرمی ہیں جن کی بڑی تعداد یہاں پر ہے اس وقت پورے آئی ایوڈیا میں یہ تینات ہے جو تیرہ ہزار سرکشا کرمی اس وقت آئی ایوڈیا کی زمین پر موجود ہے اور یلو زون میں قریب گیارہ ہزار ایسی لوکیشن سے ایسی جگہ ہے جس پر پوری طرح سے نظر رہے گی جہاں پر اے آئی آدھارت یعنی کی فیشل ریکنیز سکرینز جو ہیں وہ پوری طرح سے لگی ہوئی ہے جو چپے چپے پر اپنی نظر بھی رکھی رکھ رہی ہے بائیس جنوری کو بھارت کے نقشے پر یہ جگہ سرکشا کی نظر سے سب سے زیادہ خاص سب سے زیادہ اہم رہے گی آئی ایوڈیا میں ڈرون والی فورس بھی تینات ہے جو پورے آئی ایوڈیا پر نظر رکھے گی وہیں بارہ اینٹی ڈرون سسٹم بھی لگائے گئے ہیں تاکہ ڈرون والے خطروں سے بھی نپڑا جا سکے آئی ایوڈیا دہام میں سرکشا کے پکتہ انتجام کر لیے گئے ہیں ڈرون سے کئی کلومیٹر تک نظر رکھی جائے گی یہاں تک کہ ایوڈیا کے آس پاس کے جو جلے ہیں وہاں پر بھی نظر رکھی جائے گی اور میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ اس لیپ ٹاپ میں یہ تصویریں دیکھ پائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر اترپردیس پولیس کے جوان نگرانی رکھیں گے اور یہاں اب سکرین پر دیکھیں آپ کہ کیسے فیڈ پر نظر رکھی جا رہی ہے اور تمام پورے سسٹم کے ساتھ اس طریقے سے یہ کہیں بھی انسٹرول کر دیتے ہیں کہیں سے بھی اڑا دیتے ہیں باقی سسٹرز یہاں پر آپ دیکھ پا رہا ہے کہ کس طریقے سے پہنی نظر رکھی جا رہی ہے ڈرون کے جڑیے کوئی بھی ایسی وستی اورگر دیکھتی ہے کوئی بھی ایکتی ایسا دیکھتا ہے تو تدکال اس پر تورید کاریوائی کی جا سکے اس کے لیے یہ ڈرون کے مادیم سے سرلانس کا کام چلتا ہے آیوڈیا میں 21 اور 22 جنوری کا دن سب سے زیادہ اہم ہے پردھان منتری ناریندر موڈی سے لے کر آم جنتہ تر ہزاروں شردھالوں آیوڈیا پہنچیں گے اور اس دوران ائرپورٹ سے لے کر ریلوے سٹیشن تک سرکشہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تدیا ہمیشہ سے ایک ہائی ٹارگٹ زون رہا ہے اور اسی لیے وہاں کی سیکیورٹی کو بھی کڑا کیا کیا اگر ہم انٹرناشنل ائرپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس ائرپورٹ کی سرکشہ یوں تو راج جی کی جو سرکشہ بل ہوتی ہے اس کے پاس تھی لیکن جیسے ہی ائرپورٹ اپنے مول سے روپ میں آیا اور ہم نے دیکھا کہ فلائٹس کی سنکھیاو کو بڑھائے گیا وہاں پر CISF کی تناتی کر دی گئی ہے اسی طریقے سے جو آیوڈیا دھام کا ریلویسٹیشن ہے وہاں پر بھی ایسی ہی سرکشہ کی گئی ہے کائلے اس کی سرکشہ بنائی گئی ہے جو آپ دیکھتے ہوں گے کسی اور ریلویسٹیشن پر آپ کو نہیں دکھائی دیں ریپورٹ ہے کہ 21 اور 22 جنوری کو لکھناؤں ایوڈیا راشفی راجمارگ نیجھی وانوں کے لیے بند کر دیا جائے گا اور صرف انہی گاڑیوں کو اجازت ہوگی جو مندر کے اوڈھگاٹن کے لیے پہنچ رہے ہیں 21 اور 22 جنوری کو ایوڈیا اور لکھناؤں ائرپورٹ دونوں جگہ ملا کر 200 سے زیادہ ہیلیکاپٹر اور ویمانوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف ہوگا 22 جنوری کو 25 سے ادھک چارٹر ویمانہ یوڈیا میں لینڈ کریں گے اس کے علاوہ کریب 100 لوگ ہیلیکاپٹر سے بھی آنے والے ہیں 22 جنوری کو پران پرتشتہ ہے لیکن اس سے پہلے آئے یوڈیا میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چیکنگ ہو رہی ہے سیکیورٹی دیکھیں سکروٹری دیکھیں سیکیورٹی کی کس طریقے سے ہو رہی ہے 22 جنوری کو لے کر کئی اپنی گھٹناوں کو لے کر انپوٹس بھی آ رہے ہیں ایسے میں رو آئی بی کے تمام لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی پر پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں آئیودھیا میں ہر جگہ پولیس دیکھی جا سکتی ہے کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں پر سرکشہ سے جوڑی کوئی چیز نظر نہ آئے 21 اور 22 جنوری کو آئیودھیا میں سب سے زیادہ وی آئی پی مومنٹ ہونے جا رہی ہے آئیودھیا میں صرف وی آئی پی سرکشہ کے لیے ڈی آئی جے اصدر کے تین ادھکاری تینات ہیں 17 ایس پی اور 40 ایس پی سرکشہ کو دیکھ رہے ہیں 82 ڈی سی پی کو خاص وی آئی پی سیکیورٹی میں تینات کیا گیا ہے 90 انسپیکٹر اور ہزاروں کونسٹیبل کے ساتھ پی ایسی کی چار کمپنیاں بھی تینات کی گئی ہیں آئیودھیا میں پرویش کے لیے 6 انٹری گیٹ بنائے گئے ہیں سرکشہ میں کوئی بھی چوک نہ ہو اس کے لیے بہت کڑے انتیجام کیے گئے ہیں اس لیے ہر انٹری گیٹ پر سگن چیکنگ کی جاری ہے اس کے ساتھ ہی رامڑلا پرانڈ پرتشتہ کارکرم کو دیکھتے ہوئے ہوتل گیسٹ ہاؤس اور دھرم شالاؤں میں بھی رکنے والے لوگوں کے بارے میں کروشش کیا جا رہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ جن کے پاس نمانترل پتر ہے کیول انہی کو رکنے کی انمتی دی جائے آیوڈھیا میں سوکت خاص خاص جگہوں کی بھی سرکشہ کڑی ہے ہائیوے پر نظر رکھی جا رہی ہے سریوں کے کناروں پر بھی آیوڈھیا میں ہزاروں لوگ باہر سے آئیں گے 22 جنوری سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ایسے میں آیوڈھیا میں ٹریفک بڑی سمسیاں بن سکتا ہے اسی کو لے کر بڑا انتظام سڑکوں پر بھی کیا گیا ہے ٹریفک پر نظر رکھنے کے لیے ڈیڑھ ہزار سے زیادہ کیمرے لگائے گئے ہیں کیونکہ جب ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں سے آئیں گے تو بڑے بڑے چوک چوراہوں پر پولیس کے لیے جھنوٹی پڑ جائے گی 20 جنوری کو رام للا کی پران پرتشتہ ہونی ہے اس سے پہلے زمین سے لے کر آسمان تک پکتہ سرکشا کے بندوبست آئیوڈیا میں نظر آ رہے ہیں میرے ٹھیک پیچھے آپ cctv کیمرہ دیکھ پا رہے ہیں یعنی کہ تیسری آنکھ بھی آپ کی ہر موویمنٹ پر نظر رکھنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دس ہزار سے زیادہ اسی طریقے کے cctv کیمرہ ہر سمبیدن شیل علاقے میں رکھے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی سنگدکت گتیوٹی ہو اس پر پینی نظر رکھی جایا آئیوڈیا میں جو لوگ مہمان کے طور پر آ رہی ہیں ان کی سرکشا مائنے رکھتی ہے ایسے لوگوں کو جو پاس دیے جا رہے ہیں اس کی بھی بارکوٹنگ کی جا رہی ہے آئیوڈیا میں جو دوسرے پریٹک ستھل ہیں وہاں بھی سیکیورٹی کا خاص انتظام کیا گیا ہے دیکھا جائے تو اس وقت آئیوڈیا ایک طرح سے نیشنل کیپیٹل بن چکی ہے جس کی سرکشا اس وقت سرکار کے لیے سب سے بڑی پراتھ میکتا ہے